اسلام علیکم ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی ہفتے کے ٹاپ ٹن ڈراماز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے ریٹنگ ڈی آر پی لسٹ میں سب سے زیادہ کاؤنٹ کی گئی تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا کاؤنٹ ڈاؤن لیکن پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہم آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر پہل آپ کی سکرین پر موجود رہیں ڈراما سیریل پہلی سی محبت ڈراما سیریل پہلی سی محبت اسی ہفتے 5.2 کی ٹی آر پی ریٹنگ کے ساتھ دسویں نمبر پر ہے پہلی سی محبت ای آر وائی ڈیجیٹل کا ایک رومانٹک ڈراما ہے اس ڈرامے کی کہانی میں مایہ علی اور شہریار منور مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں شہریار منور اسنم کی حیثیت سے کردار ادا کر رہے ہیں جو پاگل بن کی حد تک ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے اور اسے کسی اسوسناک واقعے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کے ساتھ مایہ علی یعنی کے رکشی ایک ماسوم اور کالج جانے والی لڑکی کا قدار ادا کر رہی ہے جو سے اپنی محبت کی کہانی میں کچھ مشکل لمحاق کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسلام ایک 23 سالہ لڑکا ہے جو تفریح پسند جوان اور غیر سنجیدہ بی ای سی کا طالب علم ہے وہ ایک انتہائی جذباتی شخص ہے اسے رکشی کے نام سے ایک لڑکی سے پیار ہے جو کالج میں بڑھتی ہے اور اس کا تعلق ایک انتہائی سا گھرانے سے ہے اسلام اور رکشی کو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے خاندان سے دشواری اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے نئی ڈراما سیریل عشق ہے اس ہفتے سکس پوائنٹ زیرو کی ٹی آر پی ریٹنگ کے ساتھ نوے نمبر پر ہے ابھی اس ڈرامے کی پہلی ہی قسط آنیئر ہوئی اور اس نے مقبولیت کے تمام ریکارڈز توڑ ڈالے ڈرامے میں سب سے اہم چیز جو ویورز کو پسند آئی وہ آئی لف یو بولنے کا نیا انداز تھا اس چھوٹے سے کلپ کو یوٹیوب پر ہزاروں مرتبہ دیکھا گیا اور اب سوشل میڈیا پر اس کی مختلف میمز بنائی جا رہی ہیں ڈرامے میں دانش دیمور پہلی بار منال خان کے ساتھ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ سجاد پال اور دیگر بھی شامل ہیں ڈرامے کی ہدایتکاری کے فرائز اباس رزا نے سر انجام دیئے ہیں اسٹرامے کی رائٹر ریحانہ افتاب ہیں جبکہ پروڈیوسر فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی قازمی ہیں دانش دیمور اور منال خان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن منال کے اہل خانہ ان کی محبت کے خلاف ہوتے ہیں منال کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانش دیمور سے محبت کرتی ہیں تو وہ ان پر سختی کرتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ کیا ایک اچھی بیٹی کو محبت کی اجازت نہیں ہوتی بعد میں گھر والوں سے چھپ کر دانش دیمور اور منال نکاح کر لیتے ہیں گھر والے بھی منال خان کی رخصتی کسی اور سے کرا دیتے ہیں دانش دیمور گاڑی میں بیٹھے یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں ڈراما سیریل تانا بانا ڈراما سیریل تانا بانا اس ہفتے سکس پوائنٹ فور کی ٹی آر پی ریٹنگ کے ساتھ آٹھوے نمبر پر ہے ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا یہ سیریل سائمہ اکرم چہدری نے لکھا ہے یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو علم نجوم پر یقین رکھتا ہے اور ایک ایسی لڑکی سے ملتا ہے جس کا ستاروں کے لحاظ سے لڑکے سے قطعی کوئی جوڑ نہیں بنتا اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ وہ لڑکی کیسے اپنی خواہشات کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اس کی زندگی شادی کے گرد گھومتی ہے اور وہ خاندان کے معاملات میں تبدیلی بھی لاتی ہے اس سیریل میں لڑکے کو بے حد جذباتی دکھایا گیا ڈرامے میں لڑکے کا اپنی والدہ سے جو تعلق دکھایا گیا ہے وہ بالکل حقیقی معلوم ہوتا ہے سیف حسن کی ہدایات اور مومن تورید کی پروڈکشن کے بینر تلے بنائے جانے والے اس ڈرامے کی کاسپ میں دانیال زفر، علیز شاہ، کومل رسوی، جویریہ عباسی، آمیر قریشی، حسن نومان شامل ہیں تانہ بانہ کی کہانی کومیڈی رومینس اور دکھ پر مبنی ہے ڈراما سیریل آخر کب تک ڈراما سیریل آخر کب تک اس ہفتے سکس پوائنٹ فائیو کی ڈی آر پی ریٹنگ کے ساتھ ساتھوے نمبر پر ہے اس ڈرامے میں ایسی خواتین کیلئے آواز اٹھائی گئی جو کہیں نہ کہیں جذباتی اور الفاظی طور پر بدسلوکی کا شکار ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں روزانہ نوے خواتین جذباتی بدسلوکی کا شکار ہو رہی ہے یہ ڈراما ایسی خواتین کی حق میں آواز اٹھائے گا جو ہمیشہ مظلومیت کا شکار رہی ڈراما سیریل کی کاس میں حارون شاہد، سرحہ اسکر، اسفر رحمان اور عدیل حسین قابل ذکر ہیں اشنا شاہ اور سرحہ اسکر نے اس ڈرامے میں بہنوں کا کردار ادا کیا ہے جبکہ اسفر رحمان بطور فلن ایک استاد کا کردار کر رہا ہے جو اپنی سٹورنس کو پیار کے چکر میں بھسا کر ریپ کرتا ہے اور ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا ہے اس ہفتے ڈرامے میں وہ سین دیکھنے والا تھا جب اشنا شاہ اسفر کے آفیس پہنچ جاتی ہے اور اسے کھری کھری سناتی ہے ڈراما سیریل پردیس ڈراما سیریل پردیس اس ہفتے سکس پوائنٹ ایٹ کی ٹی آر بی ریٹنگ کے ساتھ چھٹے نمبر پر ہے اس ہفتے ڈرامے کو دیکھ کر یقینا ہر کسی کے آنسو نکل رہے ہوں گے زبیدہ یعنی کہ شاہستہ لودھی کی بیٹی کا کردار جس بچی نے ادا کیا ہے اس کی کمال اداکاری دیکھنے کے قابل تھی بیچاری سارا دن گھر کے کام کرتی ہے چار سالہ بچی پڑھتی بھی ہے اور اپنے تین ماہ کے بھائی کو بھی سنبھالتی ہے اسے فیڈر پلاتی ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ماں کو کچن میں جا کر سب اچھا ہے کی رپورٹ بھی دیتی ہے لیکن جب اس کا بھائی گھرتا ہے تو وہ اس قدر خوفصدا ہوتی ہے کہ یہ لمحہ ویورز کی جان نکالنے والا ہوتا ہے مرینہ خان کی ہدایتکاری میں بننے والے ڈرامے کی کہانی ایک ایسی خاتون کے گرد گھومتی ہے جس کا شہر پیرون ملک ہوتا ہے وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے اور اسی دوران ہر مشکل حالت کا مقابلہ بھی کرتی ہے اپنے خاندان کو ساتھ لے کر چلتی ہے ڈرامے کے پروڈیوسر ہمائیو سعید اور ندیم بیک ہیں جبکہ ادھاکاروں میں سرمت خوسط برشانساری گوہر رشید دورفشہ سلیم اور افان بہید شامل ہیں ڈراما سیریل قیامت ڈراما سیریل قیامت اس ہفتے سیون پوائنٹ تھری کی ٹی آر پی ریٹنگ کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے اس ہفتے قیامت کی آخر قسط تھی اور توقع کی جا رہی ہے کہ ڈراما ہائیسٹ ریٹنگز حاصل کر لے گا لیکن ایسا نہ ہو سکا اس کی وجہ یہ تھی کہ ویورز نیل منیر کو احسن خان کے ساتھ دیکھنے کے خواہش مند نہیں تھے اگر ایسا ہوتا تو یہ نیچرل اینڈنگ نہیں لگتی جس سے دیکھنے والوں کو خاصی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا دوسری جانب نیل منیر کی بات ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کی بھی کچھ حضر نہیں ہوئی ایک انتہائی ریالسٹک ڈرامے کا فینٹسی اینڈ لوگوں کو مایوس کر گیا احسن خان کے ساتھ ڈراما انڈسٹری کی خوبرو اداکارہ نیل منیر اور ورسٹائل اداکارہ عمر خان بھی اہم کردار ادا کر رہی ہیں ڈراما سیریل محلد ڈراما سیریل محلد اس ہفتے سیون پوائنٹ فور کی ٹی آر پی ریٹنگ کے ساتھ چاتھے نمبر پر ہے ڈراما سیریل محلد روز بروز عوام کے دلوں میں گھر کرتا جا رہا ہے اس ہفتے کنزہ خان کے افیر کا سمی خان کو پتا چل جاتا ہے اور وہ بہت ہی ڈھٹائی سے اس کا اعتراف بھی کر لیتا ہے اس کے باوجود اس میں اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ اسے چھوڑے یا کم از کم لانتان کرے سمی خان کو واقعی میں ایک بزدل مرد دکھایا گیا ہے سائمہ وسیم کی ہدایت کاری میں بننے والے ڈراما سیریل محلد کی اکس بندی بھی شروع کر دی گئی ہے اس کی کاسٹ میں بشرا انساری اسمہ باس کومل عزیز خان سمی خان اور کنزہ حاشمی ادھکاری کرتے دکھائی دے رہے ہیں جراما سیریل رکھ سے بسمل جراما سیریل رکھ سے بسمل اس ہفتے 8.5 کی ریٹنگ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے سیریل رکھ سے بسمل کی کہانی کی شروعات تو قابل تعریف تھی لیکن بیسک ساتھ پر پہنچنے کے بعد ڈراما کچھ حقیقت سے دور نظر آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ڈرامے کی ریٹنگ پہلے سے تیسرے نمبر پر آ گئی ڈرامے کی کہانی مختلف نظریات اور طبقے سے تعلق رکھنے والے دو کرداروں موسا اور زہرہ کے کیریکٹر کے گرد گھومتی ہے معروف مصنف حاشم ندیم کی تحریر کردہ کہانی پر بنائیں گے ڈرامے میں موسا کا کردار ادکار عمران اشرف نے نبھایا ہے جبکہ ادکارہ سارا خان زہرہ کے روپ میں نظر آ رہی ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی لوگوں کو بہت پسند آئی ڈراما سیریل خدا اور محبت ڈراما سیریل خدا محبت اس ہفتے 9.5 کی ریٹنگ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے اس ہفتے خدا اور محبت کی کہانی کچھ جامت سے نظر آئی جس کی وجہ سے یہ ریٹنگ پر دوسرے نمبر پر رہا اس ڈرامے میں فرہاد کے منظر عام سے غائب ہونے کی وجہ سے بھی ناظرین کو ڈرامے کا تجسس ہے خدا اور محبت کے او ایس ڈی کو بھی خاصی شہرت مل رہی ہے اور اس کا او ایس ڈی آج کل سوشل میڈیا پر کافی مقبول ہے ڈراما سیریل فطور ڈراما سیریل فطور اس ہفتے 9.6 ریٹنگ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے ڈراما فطور جو کہ اس وقت اپنے احتیطام کے قریب آ چکا ہے اس ڈرامے نے ناظرین کو پوری طرح سے اپنے سہر میں جکڑ لیا کیونکہ ڈراما اب اس موڑ پر آ گیا ہے جہاں پر دلنشین کا راز بس کھلنے ہی والا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس کا شوہر اس کے پرانے افیر کو کرتا ہے اور یہی چیز ویرز میں تجسس پیدا کر رہی ہے جس کا راز آپ کو آنے والی ایک ساتھ میں دیکھنے کو ملے گا تو ویرز یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن کیسے لگا ہماری آج کی ویڈیو کا یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہمیں کومنٹ سیکشن